کل جب حکومت نے اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی پر پبندی لگانے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ عمران خان صدر عارف علوی اور قاسم سوری پر بھی آرٹیکل سکس لگائے جائیں گے اس کے بعد ذلفی بخاری نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ حکومت نے میرا کام اب اور آسان کر دیا ہے حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب میرے لیے اور زیادہ آسانی ہوگی کہ میں عالمی اداروں کو ان کی اس ہیمن رائٹ وائیولیشنز اور غیر جمہوری اقدام کے حوالے سے بتا سکوں اب اسی کو لے کر ذلفی بخاری سب سے پہلے پہنچے ہیں عرب نیوز جو کہ سعودی عرب کا ایک نیوز چینل ہے اس پر جا کر ذلفی بخاری نے کیا کہا ہے آپ یہ ویڈو دیکھیں پھر اس کے بعد نون لیگ کے اپنے ہی رہنما اس فیصلے کو کیوں تنقیت کا نشانہ بنا رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے the recent press conference by the information minister is obviously a knee-jerk reaction to what has been happening in the courts the courts in the courts pachan droiteieroگین ساحف has won two back-to-back victories right now there is no chance of making PTI a banned outfit reason being or a brand political party in pachan reason being is that the constitution is extremely clear and as this constitution gets read more in detail and goes to the court of law it will be thrown out so hence this has caused no worry to PTI it is only demonstrated of what we have been trying to say earlier that there is absolute fascism in Pakistan there is an undeclared martial law in Pakistan and اب عرب نیوز میں جا کر ذلفی بخاری نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ اس پر implement نہیں کر سکتے پاکستان طریقہ انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے تو اب عرب دنیا میں بھی اس کی مخالفت آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی اور عرب اخبار اس پر لکھنا شروع ہو جائیں گے کہ حکومت یہ جو فیصلہ کر رہی ہے بالکل غلط ہے جبکہ اس سے پہلے الجزیرہ نے بھی اس فیصلے کو حکومتی پینک قرار دیا تھا کہ حکومت گھبرا چکی ہے اب اسی کے ساتھ طریقہ انصاف پر پبندی کے فیصلے پر خورم دستگیر اور جوید لطیف کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے جوید لطیف نے تو یہاں تک کہا دیا ہے کہ حکومت کو وہ پروف سامنے رکھنے چاہیے تھے پبلک کے کس وجہ سے ہم پی ٹی آئی پر پبندی لگا رہے ہیں بینہ ثبوت کے آپ کیسے کسی پارٹی پر پبندی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جوید لطیف ابھی تک نون لیگ میں شامل ہیں اور وہ تنقید کر رہی ہیں اس فیصلے پر جبکہ پیپلز پارٹی کے خورم دستگیر نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ عطا تارڈ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کی ہے جبکہ حکومت نے اس وقت کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی کبینہ کی میٹنگ سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو عطا تارڈ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کی ہے جبکہ زبیر عمر جو کہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نواز شریف کی عرشیوات سے فیصلہ ہوا ہے نواز شریف بھی اس فیصلے میں پوری طرح سے ملوث ہیں اسی کے بعد ہی نون لیگ نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پنڈی سے نواز شریف کو یہ پیغام آیا ہوگا کہ آپ عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر پبندی لگائیں جس کے بعد اتاتار نے یہ پبندی لگانے والی پریس کانفرنس کر دی